طلبہ و طلبات میرے اس ویڈیو میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم ہے عزیز طلبہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دو ہزار بیس مدھمک امتحان کے لیے تمام ہندی اور اردو میڈیم کے بچوں کے لیے سجیشن کا ایک سریز جاری کروں گا جس میں جو ہے میں تمام مضامین کے لیے سجیشن دوں گا اس سے قبل میں ہسٹری کے حوالے سے آٹھ نمبر اور دو نمبر کے جو ممکنہ سوالات تھے وہ میں نے جاری کر دی ہیں اگر وہ سوالات آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں نے لنک ڈال دیا ہے آپ وہاں سے وہ دستیاب کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ پورے مغری بنگال کے پیمانے پر اردو کے حوالے سے اور ہندی کے حوالے سے یہ میرا منفرد ویڈیو ہے اور بہت کم ویڈیو سوسل میڈیا پر مدھمک کے حوالے سے اردو اور ہندی میڈیم کے لیے آتے ہیں میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو میں فائدہ پہنچا ہوں امتحان میں آنے والے جو سوالات ہیں جس کو آپ کو پڑھنا چاہیے میں سوسل میڈیا کے ذریعہ آپ تک وہ سوالات پہنچانا چاہتا ہوں میری حوصلہ افضائی کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے اور بھی زیادہ ویڈیو بنانے کا حوصلہ مل سکے تو آئیے آج میں ذکر کروں گا کہ آٹھ چار نمبر کے لیے وہ کون کون سے ممکنہ سوالات ہیں جن کو آپ کو ضرور امتحان میں دیکھنا چاہیے اور ان سوالات کو چھوڑ کر امتحان میں بیٹھنے کا خطرہ آپ نہیں مول سکتے آپ نے جو بھی تیاریاں کی ہیں بہت اچھی بات ہے مگر ان سوالوں کو آپ ضرور دیکھیں گے ان کے جوابات کو آپ ضرور یاد کر کے جائیں گے اگر اس میں سے کوئی جواب باقی رہ گیا ہو تو ایک دو بار آپ ضرور پڑھ لیں گے تو آئیے جلدی جلدی دیکھیں کہ کون کون سے ممکنہ سوالات ہیں جن کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں سوال نمبر ایک خواتین کی تعلیم یعنی تعلیم نسوہ اور بیواؤں کی دوسری شادی کے معاملے میں ویڈیہ ساگر کے خدمات بیان کیجئے سوال نمبر ایک یاد اکھیے گا کہ گجشتہ سال دو ہزار انیس میں ویڈیہ ساگر کا دو سوہ جنم دن منایا گیا ہے مغرب بنگال میں اس لیے ان کے خدمات سے متعلق سوالات پوچھے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں سوال نمبر دو کھیل کود کی تاریخ بیان کیجئے سن تھال اور نیل بغاوت کے اثرات اہمیت اور ان کے وجوہات بیان کیجئے یہ سب ایک ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ ان میں سے کوئی ایک پوچھا جائے گا مگر آپ کو تینوں یاد کر کے جانا ہے سوال نمبر چار ملکہ وکٹوریا کا جو اعلان آیا تھا 1857 کے بغاوت کے بعد اس اعلان کو بیان کیجئے سوال نمبر پانچ ہے write down the contribution of women in armed revolutionary movement مسئلہ انقلابی تحریکوں میں خواتین کا کردار بیان کیجئے write down the importance of ربندرناٹ ٹیگورز بک جیون سمرتی ربندرناٹ ٹیگورز کے لکھی کتاب جیون سمرتی کی اہمیت کو واجہ کیجئے کہ تاریخ کو مرتب کرنے میں کس طرح سے یہ کتاب اہمیت کی حامل ہے سوال نمبر ساتھ میں ہے importance of painting بھارت ماتا in national awakening قومی بیداری لانے میں بھارت ماتا کی جو تصویر ہے وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے سوال نمبر آٹھ discuss the role of راجہ رام مہن روی in social reformation سماجی اسلاحکار میں راجہ رام مہن روی کے خدمات بیان کیجئے دوسرا سوال ہے what was the aim of بھارت سبھا بھارت سبھا کے مقاسد کیا تھے چار نمبر کی یہ جو سوالات ہیں یاد رکھئے گا آپ کو تقریباً سات سے آٹھ لائن میں جواب لکھنا ہے سات سے آٹھ لائن تقریباً اس کے بعد سوال ہے how ہیدر آباد اور جونہ گڑ دونوں میں سے کوئی ایک جونہ گڑ was annexed to انڈین یونین ہندوستانی یونین میں جونہ گڑ اور ہیدر آباد کو کس طرح شامل کیا گیا یہ آپ کو آٹھوا چیپٹر میں مل جائے گا importance of جیوونیر جھاڑ پاتا سرلہ دیوی چودھرانی کی جو کتاب تھی جیوونیر جھاڑ پاتا اس کی اہمیت واجہ کیجئے role of تیتو میر ان بنگال وہابی مویمنٹ بنگال کی وہابی تحریک میں تیتو میر کا کردار بیان کیجئے what do you know about اسٹیٹ ریوارگنائزیشن on language basis زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی اج سرے نو تنظیم کس طرح سے ہوئی یعنی کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد زبان کی بنیاد پر language کی بنیاد پر کئی ایک ریاستیں وجود میں آئی تھی جن میں جو ہے اندھرہ پردیش وغیرہ شامل ہے تو بیان کرنا ہے کہ کس طرح سے زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل ہوئی آزادی کے بعد اس کے بعد سوال ہے writer note on mirat conspiracy case and bardoli ستیہ گرہ bardoli ستیہ گرہ اور mirat ساجیش case کا مقدمہ بیان کیجئے اور سوال ہے role of برسا منڈا in منڈا revolt منڈا بغاوت میں برسا منڈا کے role کیا تھے یہ بیان کرنا ہے یہ میرا پہلا پارٹ ہے اس کے بعد چار نمبر کے لیے میں دوسرے پارٹ میں کچھ اور سوالات آپ کو دوں گا ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے اس کو شوٹ کیا انتظار کیجئے آپ دوسرے پارٹ کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور جو بغل میں بل آئیکن ہے آپ اسے بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو بناوں تو اس کا جو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے پھر میں دوسرے ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوں